السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدہ تلاوت کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ڈیٹیل سے کیونکہ اس میں بہت کنفیزن ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے رہتی ہے کہ سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے کیا اس کے لیے کھڑا ہوا جائے گا پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور سجدہ میں جانے کے بعد کیا پڑھا جائے گا دو سجدہ کیا جائیں گے یا ایک پڑھا جائے گا پھر سجدہ سے اٹھنے کے بعد کیا تیاد کی طرح بیٹھ کر سلام پھیرا جائے گا ان ساری چیزوں کو میں آج آپ لوگوں سے کلیر کرنے جا رہا ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں قرآن کریم کے اندر چودہ سجدے ہیں چودہ سجدے کی آیات ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جیسے ہی سجدے کی آیات آئے قرآن کریم کو بند کر کے فوراں سجدہ کر لیا جائے ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت آئی ہم نے پورا پارا کر لیا اس کے بعد پھر سجدہ کر لیا یہ بھی بہتر ہے لیکن تاخیر کرنا بغیر کسی عذر کے تاخیر کرنا کہ صاحب پارا بھی پورا ہو گیا اور ہم اٹھ کر بھی چلے گئے پھر دو تین دن بعد سجدہ کر رہے ہیں تو یہ جو تاخیر دیر کرنا سجدے کی آیت پر سجدے کی آیت کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ نہ کرنا اور بغیر کسی وجہ کے اس میں تاخیر کرنا یہ مکروح تنظیحی ہے یعنی گناہ ہے تو بغیر کسی عذر کے سجدے تلاوت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اب سجدہ کیسے کیا جائے تو اس کا میں طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ سجدے کی تلاوت پر ہم پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر جو کہنا ہے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ایسے کر کے ہاتھ نہیں اٹھانا ایسے ہی سیدھے کھڑے ہونا ہے نا کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جا کے ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنا آپ چاہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے یہ ہے بہتر اور مستحب طریقہ لیکن اگر آپ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے اور پھر قرآن کریم کو بند کر کے آپ بیٹھے بیٹھے کر سجدے میں چلے گئے اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر بیٹھ گئے تب بھی سجدہ ہو جائے گا لیکن مستحب طریقہ وہی ہے کہ کھڑے ہو کر تو اگر بیٹھے بیٹھے بھی آپ سجدہ کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے دو تین پارے اکھٹے پڑے اور اس میں دو تین سجدے آگئے سجدے کی آیت آگئی تب بھی آپ اگر بیٹھے بیٹھے بھی تین سجدے کر لیں گے تب بھی سجدہ ہو جائے گا لیکن مستحب طریقہ وہی ہے کہ پہلے کھڑا ہوا جائے جائے پھر اس کے بعد سجدہ کیا جائے پھر کھڑا ہوا جائے پھر سجدہ کیا جائے اب اس میں ایک بات اچھے تیغی سمجھ لیں کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو نہ تو ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد جب ہمیں اٹھنا آئے نا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ تیات میں بیٹھیں پھر سلام پھیریں پھر ایسے کریں تو ایسا بھی نہیں ہے آپ ڈائریکٹ سجدہ کریں گے اور ڈائریکٹ سجدے سے اٹھ جائیں گے نہ سلام پھیرنا ہے نہ تیات میں بیٹھنا ہے نہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے یہ میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک سجدے کی آیت پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا دو سجدے واجب نہیں ہوں گے اور یہ جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں یہ سیم مرد حضرات کے لیے بھی یہی ہے خواتین کے لیے بھی یہی ہے اور انشاءاللہ اگر پھر بھی کوئی کنفیز ہے نے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو تو کمنڈ کر کے بتائیں انشاءاللہ میں کل سجدے تلاوت کے ٹاپک پر ساری چیزیں آپ کو کلیر کر دوں گا تاکہ سجدے تلاوت ہمارا ایک دم مکمل ہو جائے میں کوشش کرا کروں گا کہ ایک ٹاپک پورا مکمل ہو جائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ